بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ سب دیکھ رہے ہیں پاک بگیرس چینل تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں کمپیرزن کروں گا یاماہ وائی بی ونٹ وائف زی اور سوزوکی جی ایس وان فیفٹی سپیشل ایڈیشن کے درمیان مجھے پتہ ہے دونوں بیکس ایک دوسر سے کافیہ تک مختلف ہیں لیکن آپ سب کے کومنٹس آ رہے تھے کہ سوزوکی جی ایس وان فیفٹی سپیشل ایڈیشن اور یاماہ وائی بی ونٹ وائف زی کی درمیان کمپیرزن کیا جائے اس سے پہلے میں نے کمپیرزن کیا تھا جس میں میں نے یاماہ وائی بی ونٹ وائف زی اور سوزوکی جی ایڈی وان ٹین ایس کل کمپیرزن کیا تھا اور اس پہ بھی آسم نے کاشو اچھا رسپانس دیا تو آج کی اس ویڈیو میں یامہا وائی بی بینٹ فائف زی اور سزوگی جی ایس پون ہفٹی سپیشل ایڈیشن یا درمیان کپیرزن کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہیڈ لائٹس کے بات کی جائے تو دونو بائکس کی ہیڈ لائٹ راؤنڈ شیپ کی ہیں اور ہیلو جن کا پال پہ ہے اور ساتھ ساتھ پارکنگ بارٹ کی اپشن دونو بائکس میں موجود ہے سپیڈو میٹرز کی بات کی جائے تو دونو بائکس کے سپیڈو میٹرز میں فیچرز بلکو سیم ہیں آرپی میٹر، ٹرپ میٹر، فیول انڈکیٹر اور ساتھ سپیڈو میٹر دونو بائکس مل جاتا ہے جبکہ سوزو کی جی ایس پون ہفٹی سپیشل ایڈیشن کے در ہمیں گئر انڈکیٹر نہیں ملتا اور وائی بیوینٹ فائف زی کے اندر گئر انڈکیٹر مل جاتا ہے جانس کی بات کی جائے تو آپس کو پتا ہے وائے بی، اینڈکیٹر کرنے کے ساتھ ہے اور جی ایس پون ہفٹی سپیشل ایڈیشن ایڈیشن سپیشل ایڈیشن اس کی جی ایڈیشن کے ساتھ ہے جو بڑ بڑا ڈیفنیس ہے دونو بائکس کے انڈکیٹر انڈکیٹر کرنے کے ساتھ ہے اس کے لیونو بائکس کی گئر ہوجاتا ہے تو دونو بائکس میں 5 گئرز ہیں اور فارویر شیفٹن کے ساتھ ہیں یعنی پانچوں گئر آگے لگیں گے اس کے علاوہ سزو کی جی ایس پانچویٹری سپیشل ایڈیشن کے اندر ہمیں کلر سوچ کی اپشن ملتی ہے ڈپر کی اپشن نہیں ہے جبکہ وائی بی ایس پانچویٹری کے اندر نہ ہی ڈپر ہے اور نہ ہی کلر سوچ ہے اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں دونوں بیکس کی پرائز پیٹرول ایوریج اور ریسل ویلیو کی وائی بی 1000 ملتی کی پرائز کی بات کی جائے تو 1 لیک 46 خزن رویس اس کے پرائز ہے پیٹرول ایوریج کی بات کی جائے تو 45 to 50 کلومیٹر پر لیٹر اسبائکی پیٹرول میلج ہے ریسل ویلیو کی بات کی جائے تو اسپیک کے ریسل ویلیو سزو کی جی ایس پانچویٹری سپیشل ایڈیشن سے کافی حد تک زیادہ چیئے اس کے علاوہ سزو کی جی ایس پانچویٹری سپیشل ایڈیشن کی پرائز 1 لیک 99,000 روپیز ہے یعنی 2 لیک کے لگ بک اس کی پرائز ہے اور پیٹرول ایوریج کی بات کی جائے تو 32-65 کلومیٹر پر لیٹر اس بائک کی پیٹرول ایوریج ہے اور اگر ریسیل ویلیو کی بات کی جائے تو اس کی ریسیل ویلیو یامہا وائی بیونٹ فائف زی سے کام ہے اس کے علاوہ اب آپ پوچھیں گے کہ دونوں بائکس میں سے کونسا بائک پرزیز کرنا چاہیے اگر آپ کو بائک کی پرائز کام چاہیے اس کے علاوہ اس کی پیٹرول ایوریج اچھی چاہیے اور اس کی ریسیل ویلیو اچھی چاہیے تو یامہا وائی بیونٹ فائف زی بیسٹ رہے گی کیونکہ وائی بیونٹ فائف زی کی پیٹرول ایوریج بھی اچھی ہے 45-250 کلومیٹر پر لیٹر اس کے علاوہ اس کی پرائز بھی کام ہے 1.46,000 روپیز اور اس کے ساتھ اس کی ریسیل ویلیو بھی کافی اچھا زیادہ اچھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو انجن پاور اچھی چاہیے اور اس کے ساتھ ٹورنگ پرپس کے لیے بائک چاہیے یعنی ہیلی ایڈیاز میں جانے کے لیے یا پھر ہیوی پرپس کے لیے تو سوزو کی جی ایس پنفیوٹی سپیشل ایڈیشن کافی زیادہ اچھی ہے جی ایس پنفیوٹی سپیشل ایڈیشن کی پرائز ون لیک نائٹی نائن تھوزن روپیز ہے اس کے علاوہ اس کی پیٹرول ایڈیش 32-35 کلومیٹر پار نیٹر ہے اس بائک کی انجن پاور بہت اچھی ہے پاور کے لیے سے بائک بہت زبردست ہے تو فرنڈز یہی تھی میری آج کی ویڈیو اس کے علاوہ آپ سب کو کسی بھی بائکز کا زمیان کمپیرزن چاہیے تو نچے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا دوں گا تو آپ سب کو میری آج کی ویڈیو کیسے لگی اگر پسند آئیے تو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ تا خیار رکھیں اللہ حافظ